پریس تالورٹ حالیلویہ شالوم ایوریون خدا مند میں ہم سب کی سلامتی ہو اور آج کے نئے دن کے لیے خدا مند کا شکر ادا کریں جو اس نے ایک بار پھر ہمیں بخش دیا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں آسکیں خدا مند کے نہائیت فضل کے لیے اور اس کے محبت کے لیے اس کے پیار کے لیے خدا مند کا شکر ادا کریں کہ وہ ہم جیسے نکموں سے کرتا ہے اور ہمیں راست باز چھہرہ دیتا ہے اپنے بیٹے یسو کے وسیلہ سے کیونکہ کون ایسا شخص یا کون ایسا انسان ہے جو اس کے حضور میں راست باز چھہر سکے تو آئیے ہم دعا کریں خدا کی اس بڑی مہربانی کے لیے اس کے بڑی شفقت اور پیار کے لیے جو اس نے ہم سے کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے آئیے ہم دعا کریں خدا مند قدوس پاک یہاں زندہ سچے آسمانی پتہ تیرا شکر ہو تو ہم پر اتنا مہربان اور اتنا رحیم ہے خدا واپ کہ تو اپنے بیٹے یسو کے وسیلہ سے ہم سب کو اپنے خاندان میں شامل کر لیتا ہے اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیتا ہے اپنے فرزند بنا لیتا ہے تیرا شکر ہو قدوس یہاں تیری اس پیدرانہ شفقت تیری محبت کے لیے خدا مند آج کے دن میں ایک بار پھر ہم سب کو بڑی برکت دے خدا مند جو جو میری آواز سن رہے ہیں خدا مند ان پر میں تیری کسرت کی برکت کو مانگ لیتی ہوں جلال کے بادشاہ عظیم یحوہ اپنے آسمان کو کھول کر خدا مند خدا ان خاندانوں پر خدا مند رحم کی نگاہ کر خاص طور پر میں فرا کے خاندان کے لیے خدا مند اس سے منت کرتی ہوں جس نے ترخواست کی ہے خدا مند اس پیارے خاندان کو برکت دے خدا مند ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر جلال کے بادشاہ اپنے آسمان کو ان کے لیے کھول دے اور بھی جتنے خاندان جتنی فیملیز خدا مند اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں جتنے بھی لوگ خدا مند ایک ایک کے لیے سلامتی مانگتی ہوں اے سلامتی کے شہزادے ہماری غلطیوں خداوں گناہوں کو معاف کر جو خدا مند اندھیرے میں دن بتا چکے خدا مند اتنے ہی کافی ہیں اب ہمیں روشنی میں لے چل اپنی عجیب روشنی میں لے چل خدا مند ہماری مدد کر ہمیں خدا مند برکت دے ہماری بچوں کو برکت دے آج ہماری گھروں سے ہماری زندگیوں سے ہر طرح کی ناکامی یسو کے نام سے جاتی رہے ہر طرح کی پریشانی یسو کے نام سے جاتی رہے ہر طرح کی بے برکتی یسو کے نام سے جاتی رہے خدا مند اور ہم تجھ میں بچائے چھڑائے جائیں با برکت اور تیرے نام کو خدا مند عزت و جلال دیتے رہیں ہمیشہ تیرے حضور درتے کامتے اور تجھے سجدہ کرتے رہیں خدا مند بے روزگاروں کے لیے میں روزگار مانگتی ہوں خدا باپ بے اولاد جوڑوں کے لیے خدا مند اپنے آسمان کو کھول انہیں اولاد جیسی نعمت بخش دے تنگ دستوں کو خدا مند خوشحالی بخش دے خدا مند جو لوگ اپنی زندگیوں میں خدا مند جو پلانز رکھتے ہیں خدا باپ جو تیرے بیٹے اور بیٹی ہیں ان کے من کی مرادوں کو پورا کر کیونکہ جو تجھ میں مسرور رہتے ہیں خدا مند ان کی من کی مرادوں کو پورا کرتا ہے یسو کے نام میں آمین میرے سو آئیے آج ایک پار پھر ہم خدا کے کلام میں سے پڑھ لیتے ہیں کچھ تھوڑی سی باتوں پر ہم غور کرتے ہیں ایک ہی آیت میں خدا مند کے کلام سے تلاوت کروں گی میرے ساتھ دیکھئے گا نئے اہد داما میں سے پالوس رسول کا خط گلتیوں کے نام اور اس کا دوسرا باپ سولوی آیت جو ہے اس سے ہم تلاوت کرتے ہیں تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے ایمال سے نہیں بلکہ صرف یسو مسیح پر ایمال لانے سے راستواز ٹھہرتا ہے خود بھی مسیح یسو پر ایمال لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمال لانے سے راستواز ٹھہریں نہ کہ شریعت کے ایمال سے کیونکہ شریعت کے ایمال سے کوئی بشر راستواز نہ ٹھہرے گا اور ہم جو مسیح میں راستواز ٹھہرنا چاہتے ہیں اگر خود ہی گنہگار نکلیں تو کیا مسیح گناہ کا باعث ہے ہرگز نہیں خدا کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا مند کی خاص پر کر دو خدا مند کا شکر ہو میرے عزیزو راستواز ٹھہرنا یا ٹھہرائی جانا یہ خدا کا خاص فضل اور خاص کرم ہے لیکن ہم اپنے ایمال سے نہیں ہم اپنی نیکیوں سے راستواز کبھی بھی ٹھہر نہیں سکتے خدا مند کے پسندیدہ کبھی بھی اپنی نیکیوں کی وجہ سے ٹھہر نہیں سکتے کہ ہم بڑے اچھے کام کریں ہماری بول چال بڑی اچھی ہو ہم بہت تعلیم یافتہ ہیں ہم بڑے محضب ہیں ہم بڑے سلجے ہوئے لوگ ہیں تو جی ہم راستواز ہوگے نہیں ہرگیز نہیں سلجے ہوئے محضب تعلیم یافتہ تو دوسرے مزاہب کے لوگ بھی ہیں جو یہ سوال مسیح کو نہیں مانتے تو کیا وہ اس اپنے رویے کی وجہ سے راستواز ہو گئے نہیں میرے عزیسو بلکہ خدا کا جو قانون ہے اس کے مطابق مسیحی تھیالوجی یا کرسچن تھیالوجی یہ ہے کہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہے اور جب ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ بن جاتا ہے تو ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف اپنے خداون یسو مسیح کے وسیلہ سے خداون یسو مسیح کی ذات بے عیب بلکل بے عیب جاتا ہے اور وہ تو اس میں کچھ اس طرح سے مرکوم ہمیں ملتا ہے ساتھویں باپ کی بیسویں آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے چاہے پوری شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ نیک بننے کی کوشش کرتے تھے نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتے تھے کہ وہ شریعت کو پوری نہیں کر پاتے تھے عیوب کی کتاب اس کا چوتھا باب اس کی ستر میعیت میں لکھا ہوا ہے کیا فانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک ٹھہرے گا نہیں وہ نہیں سکتا نا اب خدا نے موسیٰ کی معرفت انسانوں کو شریعت دی شریعت جو ہے وہ گناہ کی پہچان کرواتی تھی یعنی کہ ہم دس احکام سے بھی واقف ہیں بہت سارے لوگوں کو دس احکام زبانی یاد ہے اور اگر ہم پوری شریعت پر غور کریں تھے اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں تھی ایک تو دس احکام تھے اس پر بھی بہت سارے لوگ پورے طور پر عمل نہیں کر پاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو شریعت میں لکھی ہوئی تھی جو پورے کرنا لازم تھا انسان کو یا بنی اسرائیل کو کیونکہ اگر وہ شریعت میں سے ایک بھی بات چھوڑتے تھے تو گنہگار ٹھہرتے تھے اسی لئے ہر سال انہیں بروں کی بچھڑوں کی قربانیاں گزران نہیں پڑتی تھی انسان بے بس تھا وہ اپنی پوری نجات کو کیسے حاصل کر سکتا تھا جب وہ بے بس ہوا تو ہمارے قادر خدا کو انسان پر ترس آیا اور اس نے اپنے بیٹے یسو مسیح کو اس دنیا میں بھیج جاتا کہ جو اس پر ایمان لائے وہ راست باز ٹھہرایا جائے تو یہ بات تو میرے عزیز و پکی ہے کہ ہم اپنے کاموں کی وجہ سے راست باز کبھی بھی نہیں ٹھہر سکتے کیونکہ کوئی نہ کوئی خامی کوئی نہ کوئی کمزوری جو ہے وہ ہم سے ضرور سرزد ہوتی رہے گی خدا عنی یسو المسیح دنیا میں آئے اور انہوں نے پورے طور پر شریعت کو پورا کیا اور اس نے انگلی اٹھا کر کہا تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے کون ہے تم میں ایسا جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے گو کہ اس پر جھوٹی عدالت لگی اسے جھوٹے طور پر پھنسایا گیا پورا کرنا تھا تاکہ وہ ہماری گندگی ہماری گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے اور ہمیں راستباز ٹھہرائے تو میرے جب ہم اس کے خون کے باعث سب راستباز ٹھہرے ہیں تو اس کے وسیلہ سے غزب الہی سے ضرور بچ جائیں گے یہ رومیوں کے خط میں لکھا اس کے پانچ باب میں کہ اب ہم کیا ہوئے ہیں اب یسو کے خون کے وسیلہ سے ہم راستباز ٹھہرے ہیں اب خدا کے غزب الہی سے ہم ضرور بچیں گے اگر ہم خدا مند کی یسو کی راستباز کو پہن لیتے ہیں تو رومیوں کے خط میں لکھا آیا اس کا آٹھ ماں باب دیکھے تو لکھا خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا خدا وہ ہے جو ان کو راستباز ٹھہراتا ہے خدا یسو کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو راستباز ٹھہراتا ہے تو کون پھر ان پر نالش کر سکتا ہے کون انہیں گنے گار ٹھہراتا سکتا ہے کیونکہ ہم تو یسو پر ایمان لاتے ہیں لے آتے ہیں اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسو میں ہے ہم مفت راستباز ٹھہرائے جاتے ہیں پس آئیے ہم توبہ کرے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور اپنے خدا مند یسو المسی پر مکمل طور پر ایمان لائیں اس کے خون کے وسیلہ سے ہم چھڑائے اور بچائے جاتے ہیں آمین